دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ ایمان وہ شعبدے دکھا کر لوگوں کی ایمان چھین گے اس وقت اہل ایمان کو جو سب سے بڑا مشکل برحلہ پیش آئے گا وہ اپنے ایمان کو بچانا ہوگا یہ بتا دیں کہ دجال کہا ہے؟ دجال سے برحال پناہ مانگنے کا حکم ہے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم دجال سے پناہ مانگیں گے اور یہ ایسا فتنہ ہے تاریخ انسانی کے اندر کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آئے گا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام دجال کے فتنے کا ذکر کیا تو صحابہ اکرام دجال فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کھاپ رہے تھے اور ہمیں ایسا لگا کہ دجال جو ہے وہ جدنت البقی کے پاس کھڑا ہوا ہے تو اب ان کا دل کا کھاپنا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ دجال کو ان کو مار دے گا یا ان کا مال لے لے گا وہ تو جان و مال ہر وقت لٹانے کے لئے تیار رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اصل جو دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ ایمان ہوگا کہ وہ شعبدے دکھا کر لوگوں کی ایمان چھین لے گا اس وقت اہل ایمان کو جو سب سے بڑا مشکل برحلہ پیش آئے گا وہ اپنے ایمان کو بچانا ہوگا تو آج لوگ اس بڑی تجسس کے اندر رہتے ہیں کہ جی دجال کہاں پر ہے کوئی جو ہے اس کی لوکیشن برمودہ ٹرائنگل کو بتاتا ہے کوئی کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو بھائی اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے صرف حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ اس کے جزیرے پر پہنچے تھے اس کے بعد اس کا معاملہ بلکل پوشیدہ کر دیا گیا تو اگر ایسا ہوتا کہ اس کے مقام کو اتنا واضح کرنا ہوتا اور بتانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں لیکن آپ نے اشارہ کی کہ مشرق کی طرف تو فلاں کی طرف یہ دجال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقام کو پوشیدہ رکھا گیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو بس ہم نے اعتقاد رکھنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ ایسا ہوگا اب ہوگا کب کیسے ہوگا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں